بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی دے رکھا تھا اپنے ہاتھ سے زمبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات پوری کرتا تھا ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے سے گزرا بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے دیکھ لیا جا کر ملکہ سے کہنے لگی کہ یہاں ایک ایسا حسین شخص ہے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ملکہ نے حکم دیا اسے میرے پاس لیا ہو اسے لایا گیا تو دیکھتے ہی فدا ہو گئی اور کہنے لگی زمبیلیں پھینک دے اور یہ چادر سمحال باندھی سے کہا تیل اور خوشبو غیرہ لاؤ اور ہم اس سے اپنی حاجت برابری کریں گے اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زمبیلیں بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی عابد انکار کرتا بار بار انکار کرتا رہا تو ملکہ بولی کہ اگر تم یہ کام نہیں کرے گا تو یہاں سے جا نہیں پائے گا اور دروازہ بند کرنے کا حکم دیا عابد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بولا کہ محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے کہنے لگے ہاں باندھی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جاؤ یہ اوپر چھت کے ایک کونے میں گیا دیکھا کہ محل تو بہت انچا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لٹک کر اتر جائے آخر اپنے نفس کو ملامت کرنے لگا کہ توں ستر برس سے اپنے رب کریم کی رضا کا طلبگار ہوا ہے رات دن اسی ہرس میں گزرتے ہیں تجھ پر ایک ایسی شام آئی ہے جو تمام محنت کو ضیع کر دے گی تجھ سے بڑا کوئی خائن نہ ہوگا اگر یہ شام تیرے عمل کو فاسد کر دے گی تو اللہ کو کیا مو دکھائے گا غرص اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا انہوں نے لبائی کہہ کر جواب کیا ارشاد ہوا میرا بندہ میری موصیت اور ناراضی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے جا اپنے پرو سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے چنانچہ حضرت جبرائیل نے اپنا ایک پر پھیلایا اسے پکڑ کر نیچے اتارا عابد یہاں سے سیدھا اپنے کر گیا زمبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی تھی بیوی کہنے لگی زمبیلوں کی قیمت کہاں ہے کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا کہنے لگی پھر افطار کیسے کریں گے عورت نے انہیں برطن میں رکھا اور خاون کے پاس آ کر کہنے لگی تیرے ساتھ اللہ تعالی کا یہ خوشحالی کا معاملہ تیرے بلند درجے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے لہٰذا تُو اللہ سے دعا مانگ کے ہماری باقی کی زندگی خوشحال اور فراخی میں گزرے عابد کہنے لگا کے یہی حال اچھا ہے لیکن عورت کا اسرار بڑھتا گیا حتی کہ عابد نے دعا مانگنے کی حامی بر لی آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا کے اللہ تعالی میری بیوی کا تقاضہ ہے کہ اس کی باقی عمر خوشحالی اور فراخی اتا فرما اتنے میں چھت پھٹ گئی یاکوت اور موٹیوں سے بری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر چمک گیا عابد نے بیوی کا پاؤں ہلایا کے اٹھ جا اور جو مانگتی تھی سمال لے عابد بولا آج کی رات تو یوں ہی ذرا سبر سے کٹ لیں گے پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے ہمسائے ہمارے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو کچھ خیالات کریں گے بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلائی خود واپس آ کر بیٹھ گئی ایک پڑوسن آگ لینے آئی پوچھا تو جواب ملا کے خود تندور سے لے لے یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی بہن تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بیترین روٹیوں سے بھرا پڑا تھا فکر تو موسیقی